یہ ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں ہر طرف رونک ہی رونک نظر آتی ہے صبح کا سورش ٹلو ہوتے ہی یہ شہر اپنی بھرپور آب و تاپ کے ساتھ شہریوں کی توجہوں کا مرکز بنتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی اپنی علیدہ منفرد پہچان ہوتی ہے اسی طرح کراچی کی بھی بہت سی پہچانے ہیں جہاں کراچی کو کراچی بنانے میں بے شمار چیزوں کا ہاتھ ہے وہیں کراچی کی بسیں کراچی شہر کی جان سمجھی جاتی ہیں یوں تو کراچی شہر میں بسوں کا ایک حجوم نظر آتا ہے نظر کراچی کی سڑکوں پر لہراتی بلکھاتی چلتی دبنی بیارہ کی یہ بس باقی تمام بسوں سے منفرد دکھائی دیتی ہے اور اس کی انفرادیت کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں جن سے کراچی میں رہنے والے اور خصوصاً بس کا سفر کرنے والے بخوری عاقص ہیں سب سے پہلے بات کی جائے دبنی بیارہ کے روپ کی تو شاید ہی کوئی بس کراچی میں اس وقت موجود ہو جو کراچی جیسے طویل شہر میں مسافروں کو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچاتی ہو مگر کیا کہنے جناب دبنی بیارہ کے ہیں جو کراچی کے کونے سے اپنا انجن سٹارٹ کرتی ہے اور میلوں دور جا کر اس انجن کو تھنڈا کرتی ہے کیلئے دبنی بیارہ نامی اس سلطنت کا روپ آپ اس سلطنت کے وزیر آزم صاحب کی زبانی ہی جان لیجئے جی ہاں اپنے آبائی علاقے نیو کراچی سے چلنے والی یہ بس لیاکتابات کے نظارے صدر کے پتھارے اور بندر روٹ کے لشکارے کراسی ہوئی اپنی آخری آرام گاہ یعنی کیماری پر جا کر ہی قیام کرتی ہے دبنی بیارہ کا صرف روپ ہی منفرد نہیں بلکہ اس کی ایک اور اسیشیت اس کی رفتار بھی ہے یہاں برک رفتاری نے دبنی بیارہ کا مقابلہ کسی بھی دوسری منی بس سے نہیں کیا جا سکتا ایک بار جو ڈرائیور صاحب نے ایکسیلیٹر پر پیر جمعائی پھر تو بس زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑان بھرتی دکھائی دیتی ہے کوئی اس حالت میں اسے منی بسوں کی اکسولہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہی وجہ ہے مسافر اپنا قیمتی وقت بچانے کی غرض سے ایک ہی روپ پر جانے والی دیگر بسوں کے مقابلے میں اس زمینی تیارے کو ہی ترجید ہوتے ہیں تاگہ بغیر کسی تاخیر کے وقت پر اپنی منزل پر لائنگ کرتے ہیں ڈبلو گیارہ ڈبلو گیارہ ہم اپنی منزل پر آسانی سے پہنچتے ہیں کاری بھی اور سب کاری صحیح ہے جب جو گیارہ پر ہمیسے لیے بیانتے ہیں یہ تیز جاتی ہے ہمارے کوئی گی پر ٹیمپ پہتے جاتی ہے اور دوسری گاریاں سلو جاتی ہیں اور یہ بہت تیز افتار جاتی ہے اور ہمارے کوئی ٹیمپ پہتے جاتی ہے اس سب کے بعد کیوں نہ اس خصوصیت اور انفرادیت کا ذکر کیا جائے جس کی وجہ سے ڈبلو گیارہ ہر خاص و عام میں بے حد مقبول نظر آتی ہیں اور وہ ہے اس کی قابل دیت خوبصورتی بس کے اندرونی حصے کو مخصوص قسم کی جھالروں لڑیوں اور آرٹ کے دیدہ زید نمونوں سے سجایا جاتا ہے کرسیوں پر چڑھے غلاف اور شیشوں پر زبردخت قسم کے منفرد ڈیزائن بس میں سفر کرنے والوں کی آنچ کو خوب بھاتے ہیں اور بس کے بہرونی حصے کی بات کی جائے تو خوبصورت آج ورد کے ساتھ ساتھ خصوصاً سر پر سجے تاج کے ساتھ رات کے اوقات میں جب نوراتی بلخاتی کراچی کی سلکوں پر گست کرتی ہے تو واقعی دیکھنے والا بھی سواد اور بناوٹ کی تعریف کیے بغرب نہیں رہے باتا گاریوں گاریاں ماشاللہ اچھی ہیں خوبصورت ہیں آپ ان کے بوڈی دیکھ لیں ہم دیکھیں ان کے سان وقت رہا ہے سیکنے دیکھ لیں شک دیکھ لیں ان کی اور سفر بھی اچھا ہے گاریاں بھی ماشاللہ اچھی ہیں خوبصورت ہیں گاریاں ڈبلو جارہ کا ذکر ہو اور اس میں سفر کے دوران دل کی تسکین کے لیے دن رات چلنے والے گانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو گوہ ایسا معلوم ہوگا کہ آپ نے ڈبلو جارہ کا نقصہ صحیح انداز میں کھینچا ہی نہ ہو یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ ٹیپ سنتے اور آرام سے چلے جاتے ہیں اور دوسرا ایک ہے کہ سفر آرام سے کر جاتا ہمارا محق کاری ہے یہ ہوتا ہے کہ مسافقہ سفر اچھا لگ جاتا ہے کہ جو گھڑر جاتا ہے اور لوگ فرمیش گانے کی فرمیش بھی کرتے ہیں تو فرمیش بھی کرتے ہیں لوگ جو پسیجر ہوتی ہیں اس وعیہ سے گاڑی میں لگاتے ہیں موزے کی دہائی کے خوبصورت اور مشہور معروف گانے اس بس کی شان ہے اور شاید ڈرائیور اور کنیکٹر کی جان بھی اس طرح انجن کو آگے بڑھانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ڈرائیور صاحب کو بس چلانے کے لیے بھی ان گانوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پیونا پڑے بھائی کراچی کی تیز ڈھوپ اور گرمی میں دن رات ٹریفک کے شور میں سارا دن بس کا شیئرنگ تھاننا پڑے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈرائیور صاحب سفر کے دوران کلون جانوں کو ترجیح دیتے ہیں ڈرائیور صاحب سفر کے دوران کلون جانوں کو ترجیح دیتے ہیں کراچی شہر کی یہ منفرد پہچان اب پاکستان کی پہچان بن چکی ہے کراچی میں چلنے والی یہ بس نہ صرف پورے پاکستان میں مقبول ترین بس ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دبلو گیارہ جس قدر مقبول ہے شاید بہت سے لوگ اس سے نواقف ہیں یہ جان کر بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی جسی طرح ایک منی بس دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت کو ازادر کر رہی ہے اور دنیا میں پاکستان کا سوفٹ ایمیج پیدا کرنے میں اپنے پردار عدا کر رہی ہے یہ مناظر کراچی میں چلنے والی مقامی دبلو گیارہ کے نہیں نہ ہی یہ لوگ کراچی کے مقامی لوگ ہیں بلکہ یہ تو اسٹیلیا کے شہر ملبون کے مناظر ہیں جہاں ایک ٹرام کو دبلو گیارہ سے متاثر ہو کر اسی رنگ میں ڈال لیا گیا ہے کوئی سفر کے دوران ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹیلیا کی کوئی ٹرام نہیں بلکہ کراچی کی دبلو گیارہ میں سفر ہو رہا ہے یہ دوستک گیارہ کے دلوگی کے مغیرے میں سی تک گیارہ ہوگی وہ سکر میں آگے کیا پردار کیا میبان اسے کچھ کے دلوگ بلکہ اس کی نکی تجاویات اور گانوں سو لپنیوگ ہوتے وہے روزانہ کئی افراد اسی پرام میں سوار ہو کر اپنی منجل سوار ہوتے ہیں اسی طرح انگلستان کے شہر لندن میں بھی ڈبلو ڈیارہ کو خوب پذیرائی ملی ہے وہاں کی انتظامیہ کو اس کی خوبصورتی اور منفرد خصوصیت سے اس خبر متاثر ہوئی کہ پوری کی پوری بحثین پیڑ کر ڈالی اگر آپ بھی کراکی کے شہری ہیں اور اب تک ڈبلو ڈیارہ کے اس حسین اور رنگین سفر کا مزہ آپ نے نہیں چکھا تو ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ بلا تاخیر بس کے اس خوبصورت سفر کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائیے جہاں تھوڑے سے مشاہدے کے بعد ہی آپ کم از کم کچھ دیر کے لیے اپنی فکروں سے آزاد ہو کر اس رنگین سفر کے نشے میں دودھوں مگر آئیں گے کیونکہ ڈبلو ڈیارہ کا سفر اکثر فیک بس کا سفر ہی نہیں بلکہ اپنی ثقافت اور معاشرے کو بہت بھی قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا بہترین زیادی ہے பாணிந்தா பூலபலா பாணிந்தா பூலபலா سب کوئی پாணிந்தா பூலபலா பாணிந்தா பூலபலா آہ 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 பாணிந்தா பூலபலா